پاکستان خواتین کرکٹ پر گفتگو کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان ایک کرکٹ ٹیم کی کپتان آل راونڈر رامین شمیم رامین خوش آمدید کہیں گے آپ کو اور حال ہی میں لاہور میں ویسٹ انڈیز اے کے خلاف پاکستان خواتین ایک کرکٹ ٹیم کو آپ نے لیڈ کیا اور وہاں ٹیم پاکستان کو دو ایک سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان ویسٹ انڈیز اور تھائیلنڈ کی تیموں کے درمیان وہاں آپ کی کپتانی میں پاکستان اے جو ہے وہ چیمپئن بنی تو کپتانی اور پاکستان اے کی قیادت کیسا تجربہ رہا آپ کے لیے سب سے پہلے تو تھانکی سو مچ یہ ہے بھائی مجھے شو میں انوائٹ کرنے کے لیے کپتانی کرنا ایک بڑی اونر کی بات ہوتی ہے اور وہ اونر ڈبل ہو جاتا ہے جب آپ اپنی کنٹری کو لیڈ کرو از ایک کیپٹن تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا بہت کچھ سیکھا انفرچنیٹلی جو سٹارٹ تھا وہ ہمارا ویننگ سٹارٹ نہیں تھا لیکن اس کے بعد جو ٹیم میں ایک مومینڈم پکڑا تو ہم لوگ نے اس کو انڈ تک کیری گیا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور بہت کچھ سیکھا میں نے جو میں انشاءاللہ اپنی کرکٹنگ لائف میں بہت میری لیے یوسفول رہے گا اچھا رامین جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی بالنگ کو انجوائی کیا دو کے ایک اونمی ریٹ سے آپ نے تین ایک روزہ ماچو میں ویسٹ انڈیز ایک اخلاف پاکستان ایک ہی کپتان کی اس کے چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا انلکی رہی کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ سیریز کو جیت نہیں سکی لیکن نیوزلینڈ کے دورے کے لیے آپ کا نام نہیں آیا کتنی ڈسپوائنٹ تھی آپ کو کیونکہ پاکستان اے کو آپ لیڈ کر رہی تھی اور پھر کس طرح آپ کو آپ نے یقجہ کیا کہ کوئی بات نہیں پاکستان اے کی کپتان تھی پاکستان تیم کے ساتھ نیوزلینڈ نہیں جاری جب مجھے پاکستان کے لیے کال آئی تھی جب میں پاکستان اے کی کپتان اناؤنس ہوئی تھی میرا ایم اس وقت صرف یہی تھا کہ میں نے اس ٹیم کو جتوانا ہے نہ میں نے آگے کا سوچا تھا کہ میں نے آگے کسی ٹیم میں سلیکٹ ہونا میرا ایم صرف گول صرف یہی تھا کہ میں نے اس ٹیم کو اپنی بیسٹ پرفارمنس دے کے جتوانا ہے میرا کام یہ یہ کہ میں بس محنت کروں اور پرفارمنس دوں سیلیکشن ہونا نہ ہونا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ زیادہ بہتر سیلیکٹر سے بتا سکتے ہیں کہ میں کس کرائیریا پر نہیں اتر پائی یا کیا میری جو ہے سکیلز میچ نہیں کرتی کہ میں ٹیم میں نہیں آ پائی but I know کہ تھوڑا سا برا لگتا ہے but میں اس چیز پر بہت بلیف کرتی ہوں کہ آپ محنت کرو گے تو وہ محنت کبھی زائے نہیں جائے گی تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللت اللہ جلد میں اپنا ٹیم میں کمبیک کریں